نور الدین زنگی احمد اللہ علیہ جس کے پھر بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی فاتحِ محت المقدس عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھ یہ کہ اٹھاسی برس کا جو قبضہ تھا یرو شرم پر اس سے اس کو وانگوزار کرانے والا مجاہدِ عاظم صلاح الدین ایوبی وہ اسی کے ساتھیوں میں سے فوجیوں میں سے تھا ہے نور الدین علیہ نور الدین زنگی کا بیٹا بھی مانگ ہوگی اشنین بیمار ہوگی اشنین بیمار ہوگی سارے علاج وعالدے فیل ہو رہے ہیں اب عطبہ نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک امکان ہے کہ شراب نہیں اس نے کہا گیا اس نے کہا معاصلہ حرام چیز میں کیوں استعمال کروں کہ لگلی فتوہ ہے علبہ کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی بگوایا فتوہ فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا آگیا ہے ہو سکتا ہے دوستوں کے نزدیک نہ ہو مالکی مفتی کا فتوہ بھی آگیا شعفی کا بھی آگیا حملی کا سب دے کہنیے جائز انہوں نے چاروں مفتیوں کو گناہ دیا تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی مشیعت کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی نہیں اور اگر اللہ مجھے صحیح دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے نہیں نہیں تو اٹھا دفعا جاؤ لینا اپنے فتوے اس اللہ کے مندے نے جان دے دی شراب نہیں بھی اگر آپ حلال الحرام کے بارے میں اسلام کا حکم یا خانون جانتا چاہتے ہیں تو رائٹ واری ویڈیو کلک کیجئے اور اگر آپ اسے اچھی طرح سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ دکٹر ساریمت صاحب کی ویڈیوز حضی دیکھتا جاتے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر دینا